موسیقی 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 یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج پیر کا دن بائیس نومبر اور سال دو ہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بولیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے ذکر کرتے ہیں گوادر حق دو تحریک کا اس کے بعد دیگر خبریں پیش کی جائیں گی موسیقی موسیقی اتوار کے روز دھرنے کے مطالبات کی حمایت میں گوادر کے بچوں نے میرے ابو پریشان کیوں کہ انوان کے تحت ریلی نکالی اور دھرنے کی حمایت کے ساتھ ساتھ اپنے مطالبات بھی پیش کیے اسی طرح دھرنے میں شرکت کرنے کے لیے کیج کے علاقے زامران کے گاؤں دشتک سے بھی درجنوں بچوں نے شرکت کی ہمارے نامنگار کے مطابق بچے اتوار کی رات ڈھائی بجے دھرنے کے مقام پر پہنچے دیر سے پہنچنے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں پاکستانی فوجیوں نے تلار کے چیک پوسٹ پر دو گھنٹے تک روکے رکھا اور انہیں دھرنے میں شامل ہونے سے روکنے کی کوشش کی لیکن بچوں کا یہ کافلہ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے بالآخر گوادر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا بچوں کا کہنا ہے کہ ان کے والد بارڈر پر ایرانی تیل کی ترسیل کا کام کرتے ہیں بارڈر کی بندش کی وجہ سے ان کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اس لیے وہ گوادر احتجاج میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں تاکہ اپنے والدین کے معاشی مشکلات پر اپنا احتجاج ریکارڈ کر سکیں بچوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں تعلیم سمیت تمام شہری سہولیات کا فقدان ہے اور ہم انتہائی خستہ حالات میں گزر بسر کر رہے ہیں بچوں نے تلار چیک پوش پر روکے جانے پر پاکستانی فوجی اہلکاروں کے رویے کی بھی شکایت کی ریلی میں شریک بچوں نے مختلف نعرے بھی لگائے جن میں اپنے لیے اساتذہ کی فراہمی کا مطالبہ سمیت اپنے والدین کے لیے ذریعہ معاش کی فراہمی اور بحر بلوچ سے غیر قانون ٹالرنگ کی ختم کرنے کا مطالبہ بھی شامل تھا دھرنے کے شرکات سے خطاب کرتے ہوئے گوادر حقد و تحریک کے قائد مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں جو شخص منشیات فروشی کرتا ہے وہ ایف سی کی نظر میں سب سے زیادہ معتبر ہے سب سے زیادہ محبے وطن اسی کو سمجھتے ہیں جو کرسٹل بھیجتا ہے اس کی گاڑی کے سامنے پاکستان کا پرچم یوں لگا ہوتا ہے جیسے وہ آزادی کی تحریک میں محمد علی جنہ کے ساتھ تھے اور بارڈر پر تجارتی ٹوکن بھی انہیں دیے جاتے ہیں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا کہ جنہوں نے انیس سو اکتر میں پاکستان توڑا ان کو انعامت دیے گئے لیکن ہمارے بچے اگر غلطی سے کسی دیوار پر چاکنگ کرتے ہیں تو انہیں جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے اور ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنماؤں نصر اللہ بلوچ اور ماما قدیر بلوچ سے بھی درخواست کی کہ وہ سینیٹر کوہدہ بابر کی تصویر بھی جبری طور پر لاپتہ افراد کے کیمپ میں لگائیں کیونکہ جب سے دھرنا شروع ہوا ہے کوہدہ بابر لاپتہ ہے مولانا ہدایت الرحمان نے اعلان کیا کہ اپریل یا جون میں وہ ایک لاکھ افراد کے ساتھ شال میں احتجاج کریں گے جس میں بلوچستان کے کونے کونے سے لوگ شریک ہوں گے یہ تھی گوادر احتجاجی تحریک سے متعلق تفصیلی ریپورٹ اب بلوچستان سے متعلق خبریں سنیے سارن بلوچ سے ہر نائے کے علاقے زالوان شہرک میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک کوئلہ کان میں کام کرنے والے تین مزدور حلاق ہو گئے ہیں لیویز حکام کے مطابق ہر نائے کے تحصیل شہرک کی علاقے زالوان میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے کوئلہ کی کان میں کام کرنے والے تین مزدوروں کو حلاق کر دیا لیویز ذرائع کے مطابق تاحال مزدوروں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہی انہیں قتل کرنے کی وجہ معلوم ہو سکی ہے البتہ حلاق شدگان کی لاشے لیویز فورس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیے گئے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے تمام زونوں کو ہدایت کی ہے کہ شہید بانوک کریمہ بلوچ کی پہلی برسی اور انسانی حقوق کے عالمی دن کی مناسبت سے پروگراموں کا انقاد کریں بینم ترجمان نے کہا کہ بانوک کریمہ بلوچ کو گزشتہ سال 21 دسمبر کو پاکستانی خفیہ اداروں نے کینیڈا کی شہر ٹورنٹو میں قتل کر کے لاش جھیل میں پھینک دی تھی تاکہ وہ قتل کے ثبوتوں کو مٹا سکے لیکن بانوک کریمہ بلوچ کے لہو کی چھینٹے دشمن کے بدلما چہرے پر اس طرح ثبت ہو چکی ہے کہ انہیں مٹانا دشمن کی بس میں نہیں کیونکہ لہو اپنا ثبوت خود ہے انہوں نے کہا گو کہ بانوک کریمہ بلوچ کے قاتل بظہر گرفت سے آزاد ہیں لیکن بلوچ قوم انہوں نے کہا گو کہ بانوک کریمہ بلوچ کے قاتل بظہر گرفت سے آزاد ہیں لیکن بلوچ قوم اور پوری دنیا نے قاتل کا چہرہ دیکھ لیا ہے وہ اسے کسی بھی قیمت پر نہیں بھولیں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بینم مرکزی اززیلی سطح پر بانوک کریمہ بلوچ کی سیاسی خدمات جد جہد اور قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پروگراموں کا انعقاد کرے گیے اس کے ساتھ ساتھ دس دسمبر کو اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر تمام زون عالمی سطح پر لوگوں کو پاکستانی بربریت سے آگا کرنے کے لیے پروگرام منعقد کریں گے بلوچستان لیبرائشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے کہا ہے کہ انیس نومبر کو تربت آپسر کے علاقے میں بی ایل ایف کے سرمچاروں نے فوجی تعمیراتی کمپنی فرنٹیئر ورکس اورگنائزیشن کی کنسنٹریکشن سائٹ پر حملہ کر کے مشینری اور دوسرے آلات کو جلا دیا گوہرم بلوچ کے مطابق مذکرہ فوجی کمپنی ایک سڑک بنا رہی ہے جو تربت کے مین آرمی کیمپ سے آپسر کے فوجی کیمپ تک جاتی ہے گوہرم بلوچ نے ایک اور حملے کی ذمہ داری قبول کر کے کہا ہے کہ منگل سولہ نومبر کو شام پانچ بجے ان کی سرمچاروں نے کیج تومپ میں قائم قابس پاکستانی فوج کی چوکی پر پہلے سنائپر رائفل سے حملہ کر کے ایک اہلکار کو حلاق کیا اس کے بعد چوکی کو ایل ایم جی اور ایون گرنائٹ لانچر سے نشانہ بنایا جس سے فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی سابق چیئرمن اور بی این ایم کے سابق مرکزی سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یونیورسٹی آف بلوچستان کی جبری طور پر طلبہ کے معاملے پر کھٹ پتلی وزیراعلا بلوچستان کی مذاکراتی ٹیم وقت لے کر غائب ہو گئی ہیں اور یقینا ان کے آقا جو بارہوی کور کے کمانڈر ہیں نے انہیں منع کیا ہوگا رحیم ایڈوکیٹ بلوچ نے مزید لکھا ہے کہ کھٹ پتلی صوبہ حکومت بلوچستان میں قابض قوتوں کے ساتھ تعاون کرنے کا محض ایک آلہ ہے بلوچستان یونیورسٹی سے جبری طور پر لا پتہ دو طلبہ سہیل بلوچ اور فصیح اللہ کی جبری گمشدگی کے خلاف بلوچستان یونیورسٹی کے احتجاجی طلبہ نے اپنا احتجاجی درنہ جاری رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں تمام تعلیمی اور غیر تعلیمی سرگرمیاں بند ہیں اسی احتجاج کے سلسلے میں آج پیر کو شال کی تمام تعلیمی ادارے احتجاجن بند کیے جائیں گے شال کی تمام تعلیمی اداروں کی بندش کا اعلان طلبہ نے ہفتے کو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے کیا تھا طلبہ کے اعلان کے مطابق گرہ ان کی بات نہیں سنی گئی تو بلوچستان کی تمام تعلیمی ادارے امتحانات سمیت تمام تر تعلیمی اور غیر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے بند کیے جائیں گے طلبہ رہنمان نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس میں حکم اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ نے کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور طالب علموں کو نقصام پہنچایا گیا تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوں گے بلوچستان یونیورسٹری ایمپلائز اسوسیائیشن کی ترجمان نے اپنے ایک جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جامعہ بلوچستان اس وقت انتظامی مالی اور تدریسی طور پر مفلوج ہو گیا ہے اور موجود وائس چانسلر کی انا پرستی اور نا اہلی سے جامعہ میں ہر روز نت نئے مسائل جنم لے رہے ہیں جس سے بلوچستان کے مادر علمی کو بہرانوں کا سامنا ہے انہوں نے اپنے بیان میں اس عمر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہاں ہیں کہ جامعہ کے طلبہ اور طالبات کے دھرنے اور طلبہ کی ادم بازیابی پر جامعہ کے وائس چانسلر کی خاموشی قابل مضمت اور معنی خیز ہے جبکہ ملازمین، آفیسرز، ازادز اکرام اور طلبہ و طالبات اپنے حقوق کی حصول اور موجودہ نا اہل اور تعلیم دشمن وائس چانسلر کی ہٹ درمی اور انا پرستی کی وجہ سے عرصہ دراز سے سراپا احتجاج ہیں یہ تھی سارن بلوچ، اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کو تین ماہ مکمل ہونے پر نصف سے زائد آبادی کو گزائی قلت کا سامنا ہے اس اوالے سے اقوام متحدہ کی قصوصی الچی برائے افغانستان ڈیبورا لائنس کا کہنا ہے کہ افغانستان تباہی کے دہانے پر ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغان عوام کو مالی امداد پرام کرنے میں تیزی لائے انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت افغانستان کو تنہا چوڑنے کا نہیں ہے انہوں نے کچھا ظاہر کیا ہے کہ موسم سرما میں افغان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی واضح کیا ہے کہ یہ تباہی قابل تداروں کہے کیونکہ اس کی بنیادی وجہ طالبان پر مالی پابندیاں ہیں جو کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد عالمی برادری نے لگائیں دوسری طرف امریکہ نے طالبان کی طرف سے کانگریز کو لکھے گئے کلے قط میں افغانستان میں معاشی اور انسانی بوران سے متعلق بیان کیے گئے عقائق کو غلط قرار دیتے ہوئے منجمد حساس جاری کرنے کی اپیل رد کر دی ہے اس حوالے سے امریکہ کے افغانستان کے لیے قصوصی مشیر تامس ویسٹ نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ افغانستان کو طالبان کے قبضے سے پہلے ہی انسانی اور معاشی بوران جنگ کشکسالی اور کرونا وبا کا سامنا تھا تامس ویسٹ نے زور دیا ہے کہ واشنگٹن نے پہلے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر طالبان امریکہ کے تعاون سے چلنے والی سابق افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بجائے طاقت کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں تو گیر ملکی امداد جس میں بنیادی سہولیات کے لیے بھی مدد شامل ہوگی بند کر دیا جائے گا اور ایسا ہی ہوا ہے افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف میں ایک معروف افغان ڈاکٹر نادر علیمی کو اگوا کے بعد قتل کر دیا گیا ہے مقتول ڈاکٹر کے بیٹے روین علیمی نے بتایا کہ محمد نادر علیمی کو دو ماہ قبل صبح بلگ کے دارل حکومت مزار شریف سے اگوا کیا گیا تھا اور اگوا کاروں نے ان کی ریائی کے لیے لاکوں ڈالر تاوان کا مطالبہ کیا تھا اور کاندان نے اگوا کاروں کو ساڑھے تین لاکھ ڈالر تاوان میں ادا کیے تھے جبکہ انہوں نے اس سے دھگنا رقم دینے کا مطالبہ کیا تھا مگر بات چیت کے بعد وہ مذکورہ رقم کے بدلے میں ڈاکٹر نادر کو ریا کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے لیکن باری رقم کی وصولی کے باوجود اگوا کاروں نے نادر علیمی کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا پاکستان کے اٹارنی جنرل کالیج جاوید کان اور کچھ پاکستانی وزراء کے اترازات کے بعد نئی انتقابی اصلاحات کی پارلمانی منظوری موقر کر دی گئی ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق انتقابی ایکٹ میں جامع انتقابی اصلاحات کے تحت پچھترویں ترامیم کی گئی تھی جنہیں پارلمانٹ کے سترویں مشترکہ اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جانا تھا تاہم اٹارنی جنرل اور بعض وزراء نے کچھ مقصود تبدیلیوں پر اترازات اٹھائے اور جب ان کے تحاپزات سے وزیر اعظم پاکستان امران کان کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے ترامیم کو موقر کرنے پر اتفاق کیا امریکی جریدے وال اسٹریٹ جنرل نے ایک رپورٹ شائع کی ہے رپورٹ میں ترکی کی موجودہ معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق کرنسی کے سنگین بوران نے ترکی کی معیشت کو علاق کر رکھ دیا ہے جسے صدر رجب طیب اردگان کے اتدار پر تقریباً دو دائیوں کی گرفت کو کترہ لائک ہو گیا ہے جبکہ مرکزی بینک کی جانب سے شرع سود میں ایک پیست کمی کے بعد ترک لیرہ ڈالر کے مقابلے میں ریکارٹ کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور ترک کرنسی مارک سے اب تک اپنی قدر کا ایک تائی سے زیادہ کوچ کی ہے جو ابرتی ہوئی مارکی ٹو میں بدترین کارکردگی دکانے والی روان سال کی بڑی کرنسی ہے بھارت میں ممبئی آئیکوٹ نے بالی ورڈ اسٹار شارک کان کے بیٹے آریان کان کی زمانت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق عدالت نے آریان کی زمانت کے کیس میں زمانت کے حکم کے ساتھ چودہ سپات پر مشتمل تحریری پیسلے میں واضح کیا ہے کہ نارکوٹیکس کنٹرول بیورو ان سی بی کے پاس آریان اور اس کے ساتھیوں کے کلاب کوئی ثبوت نہیں ہے ممبئی آئیکوٹ نے اپنے چودہ سپات پر مشتمل ریلیز آرڈر میں یہ بھی کہا ہے کہ ان سی بی تب تیشی افسر کے ذریعے ریکارڈ کیے گے تمام ملزمان کے اطرافی بیانات پر بھی بروسہ نہیں کیا جا سکتا اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے موسیقی موسیقی